بسم اللہ الرحمن الرحیم تفصیلن بتاتا ہوں کہ وہ کیا ہوتا ہے اعتراض کیس یہ ہے آگے چل کے بتاتا ہوں کہ ایک اعتراض کیس جو عبران خان صاحب سے متعلق ہے سائفر کے خلاف جو اپیلیں دائر ہوئی ہیں سائفر سے متعلق جو درخواستے ہیں ان کے اوپر جسٹار آفس نے اعتراضات لگائے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو تفویز کر دیے گئے ہیں جب اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ ان اعتراضات کی سمات کریں گے بطور اعتراض کیس یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے عمرتہ بندیال صاحب وہ شخصیت تھے بطور چیف جسٹس بھی اور اس سے پہلے بھی کہ وہ اپنے جنرل فائز صاحب کی محبت کے اتنے گرویدہ نہیں میں یہ معافی چاہتا ہوں گرویدہ نہیں کہنا چاہیے یوں کہنا چاہیے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ملزم تھے ملزم تھے سمجھیں اس بات کو جنرل فائز صاحب کے خلاف انہوں نے رمارکس دیئے تھے جنرل فائز صاحب کے ملزم تھے اور جنرل فائز صاحب نے ان کے خلاف کم وہ اٹھا دیا کہ برادران جج کہنے کے اوپر کہ برادران جو ہیں وہ جو خنجر مار دیا ہے برادران نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کہ ان کے خلاف ریفرنس آگیا اور جب یہ ٹویٹ کیا مطیع اللہ جان صاحب نے تو مطیع اللہ جان صاحب کے خلاف توہین عدالت کے نوٹس جاری کر دیئے گئے تھے اگر آپ کو یہ آ دو تو عمرتہ بنیال صاحب کے رمارکس ان کے فیصلے ان کی ابزرویشن ان کا لبو لہجہ جو سرینہ عیسیٰ صاحبہ کے لیے ہوتا تھا جس انداز سے ان کو مخاطب کرتے تھے جس انداز سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو مخاطب کرتے تھے قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ کیا کیا کچھ نہیں ہوا لیکن وقت بدل گیا صدا بادشاہی اللہ کے گھر کی ہے تو اب قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں عمرتہ بنیال صاحب کی طرف سے یہ آرڈر آئے کہ یہ کیس رجسار صاحب بطور اطراز کیس ہی صحیح یہ کیس جو ہے قاضی فائز عیسیٰ کے پاس لگا دیں یہ سر اشارہ ہے یہ نشانی ہیں یہ قیامت کی نشانی ہیں صحافت اور سیاست میں نشانیاں بڑے معنی رکھتی ہیں ان کے اوپر غور کرنا چاہیے تو غور یہ ہے کہ جو باقیات تھی جنرل باجوہ اور جنرل فائز کی وہ پاکستان کی فوج سے پکڑی گئیں اندر کر دی گئیں اور جو غیر سیاسی غیر سیاسی نہیں کہنا چاہیے غیر فوجی کہنا چاہیے غیر فوجی باقیات جنرل باجوہ جنرل فائز کی ہیں وہ بھی پکڑی جا رہی ہیں اگر پکڑی نہیں جائیں گی تو وہ ناک اوٹ کر دی جائیں گی بے بس کر دی جائیں گی ہتل کر دی جائیں گی بے اختیار کر دی جائیں گی آپ نے دیکھ لیا کہ مظاہر علی اکبر نکوی صاحب کے خلاف وہ آگیا ہے فرلا یوں کر کے کہ وہ تصویریں لگی ہوئی ہیں اور وہ سیل ڈیڈ کی ساری تفصیلات آگئی ہیں آڈیوز آ رہی ہیں اور ابھی تک وہ فیصلے بھی نہیں آئے جو عمران حان صاحب کو سپورٹ کرنے سے متعلق تھے تو اب سپریم کورٹ کا رول بڑھ چکا ہے یہ حفظ ماں تقدم کے طور پر میں نے سینسٹیو بات جو ہے وہ آپ کو بتا دی ہے اور یہ رول بڑھ چکا ہے سپریم کورٹ کا آنے والے دنوں میں کیونکہ صدر مملکت جناب عارف الوی صاحب نے عمران خان صاحب کی محبت میں ان کے حکم کے اوپر ان کے احکامات کی روشنی میں پاکستان کے اندر ایک آئینی بہران پیدا کر دیا ہے اور انہوا کر دیا ہے انہوں نے نو اپریل کی ڈیٹ دے دیا ہے اور یہ ڈیٹ دیا انہوں نے انتخابات کی اب وہ قانون بڑا کلیر ہے بڑا وہ اب ظاہر ہے کہ اس کی تشریح کرنا ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے یہ تشریح کوئی کرے گا تو اس کی تشریح ہوگی ابھی وہ کاغذ آگے پیچھے ہو گیا ہے جو 571A ہے اس کا اس کے تحت جو بھی کردار ہے اب ویسے یہ میرے پاس دستور پڑا ہوئے تو میں ویسے ہی آپ کو زبانی کلامی بتا دیتا ہوں کہ وہ جنرل الیکشن کے بارے میں ہے کہ صدر مملکت جنرل الیکشن کا جو معاملہ ہے اس میں وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ مشاورت کر کے ڈیٹ دے دیں گے اب جو وزیر قانون ہیں جناب آزم عزیر طارد صاحب وہ اس کا پارلیمان اور سینٹ کے اندر کھڑے ہو کے حوالہ دے رہے تھے کہ 108 کے تحت اور اٹھاریوی تربیم کے تحت مطلقہ جو آرٹیکل ہیں صدر بطور اگزیکٹیف کے کام نہیں کر سکتا صدر جو ہے وہ تن تنہا یہ نمائشی عدہ ہے صدر مملکت اس طرح کے کوئی کام نہیں کر سکتے کہ میرے جو جی میں آیا تو خوب کھیلا جو دل سے اترا تو توڑ ڈالا اے ہو جا کوئی سینٹ پارٹ نہیں ہے گا یہ کام نہیں کر سکتے صدر مملکت اگزیکٹیف کی ایڈوائس کے بغیر مرضی کا آرمی چیف نہیں لگا سکتے مطلب یہ کہ اسمبلی اپنی مرضی سے نہیں توڑ سکتے تو یہ صدر مملکت نے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دستور کے آئین کے مطابق یہ کیا ہے میں آئین کو بے توکیر ہوتا بھی نہیں دیکھ سکتا بڑے گلو گیر لہجے میں لیکن تین اپریل کو کیا ہوا تھا یہ ایک طرح کا وہ بہران اسی طرح کا ہے جو عمران خان صاحب میں نے پہلے کہا تھا آپ کو کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے کھیل کے سارے اصول ذابطے چلے میں جلا کر ڈال دی جلا دی ہیں چلے میں ڈال کے ان کو آگ لگا دی ہیں تو اب اگر بچنا ہے اس حکومت نے فیڈرل گورنمنٹ نے تو پھر عمران خان صاحب کو ٹکر دینی پڑنی ہے انہی کی زبان بولنی پڑنی ہے جس کے لیے ابھی تک وہ تیار نہیں ہو رہے اور وہ بلیم دے رہے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو میں نے پچھلے وی لاغ میں بڑا پھلکے ذکر کیا ہاں بلکل ان کو ایک دو کام کرنے چاہیے جب وہ ایک دو کام نہ ہوں تو پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا جو بھی معاملہ ہے جو بھی ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے اس صورت میں ان کو وہ بیان کرنا چاہیے لیکن پھر وقت یہ جو اشارے مل رہے ہیں ہمیں اور وہ اشارے بڑے خوفناک ہیں سر میں ابھی خاجہ آصف صاحب کا لبو لہجہ آپ دیکھیں خاجہ آصف صاحب جو فرما رہے تھے کہ وہ کے غریبوں کی بستیوں کے اوپر بلڈوزر چلا دیے جاتے ہیں اور پندرہ پندرہ سو کنال کے جو ہیں چار چار زار کے اوپر کرائے کے زمینوں کے جو ارازی ہیں یا کتے ہیں ان کے اوپر گالف کلب بنائے گئے ہمیں ہیں اور غریبوں کی بستیوں پر بلڈوزر لوگوں کو بسانا ہے ادھر بسائیں اس طرح کا وہ کر رہے تھے اور اس سے پہلے بھی انہوں نے بیسکلی پاکستان کے کچھ طاقتور لوگوں کو بتایا کہ ملک ڈیفالٹ ہو چکا ہوئے ڈیفالٹ کی باتیں کریں سیالکوٹ میں وہ قیتی کو رہے تھے سنا نو کو رہے تھے اور وہ سنا پاکستان کے طاقتور ترین لوگوں کو رہے تھے کہ عمران خان کو سبھال لیں ہم نے جو کرنا تھا اپنی اوقات اور پسلی سے زیادہ کر دیا ہے یہ وہ جس سے زیادہ ہم نہیں اٹھا سکتے اگر آپ اس کو نہیں سبھال سکتے تو پھر اوپ پہ آئے یہ ان کے کہنے کا مطلب تھا اور مجھے یہ لگتا ہے آج کی یہ جو ڈیویلمنٹ ہے کہ اس کے بعد چونکہ صدر مملکت کا معاملہ الٹی میڈلی بلاخر یہ جو سپریم کورٹ میں جانا ہے اور وہاں سے یہ فیصلہ ہون ہے الیکشن کمیشن تو جناب سینہ تان کے کھڑا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ صدر مملکت کا یہ اختیار نہیں تھا احمد بلال پھر ڈاٹ والے جو ہیں احمد بلال جو ہیں وہ کھلے عام کہہ رہے ہیں وہ نیوٹرل ایک باڈی یا ایک انجیو کے وہ سربراہ ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ صدر مملکت نے یہ ایک آئینی بہران پیدا کر دیا ہے یہ ان کے پاس اختیار نہیں تھا تو سر ایک فساد فتنہ اسی کو کہتے ہیں جو اس وقت عمران خان صاحب اور ان کے ہواری اور جنرل فیض اور جنرل باجوہ صاحب کی جو باقیات ہیں انہوں نے جو غیر فوجی باقیات ہیں جو انہوں نے فساد کھڑا کیا ہوا ہے اسی کو فتنہ کہتے ہیں تو اب یہ معاملات شدید گڑھ بڑھ کا شکار ہوں گے اور مجھے یہ لگ رہا ہے جو ابھی ہمیں اشارے مل رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ سپریم کورٹ میں جو ہے وہ چیزیں کسی اور طریقے سے بڑے بھرپور طریقے سے بھی کنوے کی جائیں گی کچھ پلانس تھے کچھ پلانس تھے وہ ہم بیٹھک میں اس کا ذکر کر چکے ہوئے ہیں وہ یہ کچھ میسج ڈلیور کرنے ہوتے ہیں وہ میرا خیال ہے کہ میں انتہائی ایک غیر ذمہ داری ایک غیر ذمہ دارانہ بات ہوگی اگر میں اس تفصیلات کو اس فورم کے اوپر پبلکلی ڈسکس کروں گا نہیں کرنی چاہیے بعض چیزوں کے اوپر آپ کو آنکھیں بند کرنی پڑتی ہیں تو ایک تو طرف یہ والا معاملہ ہو گیا کہ چیزیں جو ہیں وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا ہمارے دور میں جب ہم پکڑے جاتے تھے اٹھائے جاتے تھے شمالی علاقوں کی سہر کے لیے لے کے جائے کرتے تھے تو پھر واپس آ کے بہت اچھے بچے بن جاتے تھے بعض ہمارے دوست اور کچھ جو تھے وہ ڈٹے رہتے تھے برحال تو وہ تب ان کے لیے ایک ٹرم ایجاد کی گئی تھی یا دریافت کی گئی تھی کوئن کی گئی تھی کہ سافٹ ویر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے تو سافٹ ویر اپ ڈیٹ ہونے کا مرحلہ شروع ہو چکا ہے یہ ہماری اطلاعات ہیں اور جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو ہے نا جنہوں نے تحریک جیل بھرو تحریک شروع کرنی ہے چلانی ہے وہ جو لمس کے بچے بچیاں ممی ڈیڈی کراؤڈ اور جو لوگ بھی ہیں ان کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پلان یہ ہے کہ لاہور میں گنجائش کوئی نہیں ہے تو ان کو میاں والی اور دیرہ غازی خان جیسے علاقوں میں رکھا جائے گا اور ایک خبر کا بھی میں نے آپ سے تھوڑی سی ذکر کرنا ہے جو بڑی اس وقت گرم ہے خبر کہ عمران خان کی گرفتاری سے متعلق کہ ان کو گرفتار کیا جانا ہے اس کو میرے پاس انفرمیشن میں کلیر کرتا ہوں آگے تو جو جیل بھرو تحریک کے جو کارکنان ہیں ممی ڈیڈی ہوں یا وہ سٹریٹ سمارٹ جو افراد ہیں وہ ہوں نوجوان ہوں یا دیڑ عمر ہوں جو جس کو جو شوق ہے اس کا شوق میاں والی اور دیرہ غازی خان کی جیلوں میں نکالا جائے گا اور بڑا سنگین قسم کا بندبست ہے اور چیخیں آپ کو باہر تک آئیں گے تشدد نہیں ہونا یہ شباز گل صاحب جو ہے نا اور ان کے متعلق آزم سواتی صاحب کے متعلق شباز گل صاحب کے متعلق جو عمران حان صاحب انکشافات کر رہے ہیں یا کر رہے تھے اس طرح کے اب جو بھی جیل جائے گا وہ یہی الزام لگائے گا یہ شاید پاکستان کے اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش ہوگی یا جو بھی ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے لیکن جڑا جیل جائے گا ان لگ پتا جائے گا میں کسی کو خوفزہ نہیں کر رہا شوق سے جانا ہے جپان کو جانا ہے شوق سے جائیے تو یہ کام جس نے کرنے ہیں وہ پورے جو پلٹیکل ورکر ہیں اور آج پی ٹی آئی کے جو ورکر ہیں انہوں نے جی خوش کر دیا ہے انہوں نے اپنی لائلٹی جو ہے اپنی پارٹی کے ساتھ اپنے لیڈر کے ساتھ وہ لیڈر کا معاملہ اور ہے کہ لیڈر کیا کر رہا ہے اپنے کارکنوں کے ساتھ اپنے ووٹروں کے ساتھ اپنے سپورٹروں کے ساتھ وہ ایک علیدہ سے بیعث ہے لیکن آج عمران حان صاحب کے جو ووٹر ہیں جو ان کے سپورٹر ہیں جو ان کے فینز ہیں انہوں نے آج اپنا حق ادا کر دیا ہے یہ ایک علیدہ سے بات ہے کہ ان کو کبھی تتیبہ بھی نہیں لگی تھوڑی سی لگی تھی وہ اسلامباد کے جو لوگ تھے تھوڑی سی اہمیں کوئی دو چار شل مطلب اس طرح کی جن کو عمران حان صاحب نے انہوں نے بے پناہ تشدد کیا اثر ٹرک سے لوگ گر کے خود شہید ہوئے تھے عمران حان صاحب کی کسی بھی تحریک کو جو خون ملا ہے وہ حادثے کی صورت میں ملا ہے یہ ایک پولیس کی جو ہے نا وہ لٹھی چارج تو یہ وہ نہیں ہے اللہ کرے گے اس طرح کا معاملہ نہ ہو پاکستان کی سڑکیں جو ہیں وہ لو لوہان نہ ہو لیکن پاکستان میں پاکستان جیسے ممالک میں اس طرح کی جو لو لوہانی لو لو ہوتا ہے وہ سیاسی سرگرمیوں میں اور جو ایجیٹیشن ہوتی ہے اس میں ہو جاتا ہے بائی ڈیفالٹ جیسے بھی ہماری ٹریننگ یہ وہ معاملات کو ہم جس طرح جس حد تک لے جاتے ہیں اور پھر جس حد پہ جا کے پھر کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے سر آخری دماغ دیتے حکومت ہے اسی سارے الیکشن ہونے ہیں کسی کو نہیں پڑی ہو نہیں کہ جناب کہ وہ یہ بچتا پھرے بچاتا پھرے کھل کے کھیلنے کھیلیں گے اب اور میری جو اطلاع ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ کھل کے کھیلنے کا ارادہ کر رہی ہے صرف چاچو کا مسئلہ ہے چاچو کی جہنا ہلکی طبیعت ہے ان کا آسا نکل جاتا ہے خوفناک پلان تیار ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اور خوفناک پلان جنہوں نے تیار کیا ہے انہوں نے کیا ہے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے تو جو جو جیل میں جائے گا اس کو ایک بھاری قیمت ادا کرنی پڑنی ہے باقی آخری بات جو عمران خان صاحب کی گرفتاری سے متعلق تھی خبریں یہ جر رہی ہیں کہ انہوں نے تیہ کیا ہوا تھا کہ عمران خان صاحب کو آج ہم نے گرفتار کر لینا ہے اور ستر مقدمے ہیں کسی میں بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے تو وہ خیال کیا جا رہا تھا کہ ایف آئی اے والے کیس میں گرفتار کیا جا سکتا ہے اوکے نو پرابلم تو اس لیے عمران خان صاحب کو جب یہ خبر پہنچی ان کے کان میں کسی نے آکے پھینکی یہ خبر تو وہ پھر اٹھ کے دوڑے کہ میں جا کے زمانت کراؤں کہ پکڑا ہی نہ جاؤں دھر نہ لیا جاؤں سر یہ خبر جو ہے میری اطلاع کے مطابق یہ فیک نیوز ہے میں نے آج جو کم از کم پنجاب حکومت ہے اگر وفاقی حکومت نے بھی گرفتار کرنا ہو تو جو نگران حکومت ہے اس کو کانفیڈنس میں لینا پڑے گا کیونکہ پنجاب میں وہ اسلامباد سے وہ جتھوں کے جتھے نہیں آ سکتے یا پھر رینجرز کو کہا جا سکتا ہے رینجرز یہی پہ ہے اگر مومنٹ ہوگی کوئی تو پنجاب حکومت کو پتا چل جائے گا پنجاب حکومت کو کانفیڈنس میں لیے بغیر کی ویڈا کام ہونی سکتا تو پنجاب حکومت کی حد تک اس طرح کا کوئی پلان نہیں تھا گرفتاری کا یہ خان صاحب جو ہیں ان کو کسی نے ڈرائیا ہو تو یہ میں نہیں کچھ کہہ سکتا اور خان صاحب جو ہیں وہ بار سننا پٹاکا بھی چال جائے تو جناب وہ منجی تو اینجر کر کے اچھل دینے بیٹھتوں تو ہیں ہلکی طبیعت اور تھوڑے سے ان کے معاملات دیکھیں ہر بندہ دلیر بادشاہ نہیں ہوتا خان صاحب جو ہیں وہ بس گفتار کے غازی ہیں باقی میدان سے دورنا ان کے ویسے بھی جینز میں پھر وہ غلط بات ہو جائی تو وہ ابھی تک وہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے تو عمران خان صاحب کو جو تھنڈی عواج اس طرف سے آ رہی ہے وہ سافٹ ویر اپ ڈیٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ وہ سارے کے سارے غیر فوجی باقیات سے تعلق رکھتے ہیں جو اس وقت عمران خان صاحب کو کسی نہ کسی لیول کے اوپر سپورٹ کر رہے ہیں فیل وقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ آپ کا